باٹھ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضا کی رونک رہے کو بکو ایک سرپرائز بھی ہے خوشگوار حیرت بھی ہے اور ذہ نصیب کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور غالباً جتنا میں نے کیا شان رمضان یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اگر کوئی تعریف ان کا ہے تو وہ تعریف ہے انسانیت رمضان چھپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انسانیت کی خدمت میں پیش پیش بہت سارے شعبہ جات میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بلا تفریق کہ کیا رنگ ہے کیا نسل ہے کیا زبان ہے کیا مسلک ہے کیا مذہب ہے صرف انسانیت کو مدنظر رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا سلسلہ چھپا کے احتمام جاری ہے چھپا ایمبلنسز بھی ہم دیکھتے ہیں اور مختلف جو شعبہ جات میں میں کام ہو رہا ہے رمضان صاحب سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جان سکیں لیکن ایک جھلک زیادہ ہم ان کے کام کی دکھاتے ہیں ایک پیکیج کی شکل میں اور اسی پیکیج کے دوران بھی زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تو یہ ماشاءاللہ چھپا شیلٹر ہوم ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ افراد جو وہ بچے بالعموم جو یا تیم ہیں جو لاوارث ہیں انہیں یہاں رکھا جاتا ہے کیا کہنے اور یہ اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے چھپا صاحب جو بھی بچے ہیں خدا نخواستر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کھوڑے کے ڈھیر پر کسی بچے کی لاش ملی تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ رمضان چھپا صاحب کے حوالے کر دیجئے اور وہ پھر جس طرح ایک گھر میں پرورش ہوتی ہے یقینی بنایا جائے گا کہ اسی طرح سے بچوں کی بھی پرورش ہو کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے رمضان چھپا صاحب سے کہ ملی کراچی اپٹر کراچی سے باہر بھی خدمات جاری ہیں یہ مزار قائد پہ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ رمضان چھپا صاحب کی حاضری افواج پاکستان کے مختلف افسران اور جوانوں کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت شکریہ ونس اگین آپ کی تشریف آوری کا آپ کی کاویشوں کا آپ کی خدمات کا جو کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے آپ کے کام کو دیکھ کے آپ کے نام ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ رنگ پہننے کا باعث مجھے اگر آپ بتا سکیں تو اگر ذاتی شیر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ وسیم بادامی بھائی آپ کا بہت شکریہ اخرار بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت شان رمضان کا جو پروگرام ہے اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا آپ کیانے کی اور اللہ پاک اور مجھے آپ دونوں کو دیکھ کے جو ہے بہت زیادہ دلی طور پر خوشی ہو رہی ہے اور اللہ پاک اس نے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اسی طریقے سے ہنستہ بستہ رکھے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں میں محبتیں پیار اور یہ خلوص جو ہے اسی طریقے سے اللہ پاک اس کو پروان چلاتا رہے مجھے بہت دلی خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں کو اس طریقے سے دیکھیں اچھا اب جہاں تک بات ہے آپ نے میرے سب کپڑے کے حوالے سے جو بات کی تو بات ہی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو منتوں کا بچہ تھا منتوں سے پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے جو ہے وہ منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گی تو میں جو ہے اسے امام حسین کا فقیر بناوں گی اور اسے جو ہے ہرا جوڑا پیناوں گی اور اسے مانگ کر جو ہے دس دن بارہ دن یا گیارہ دن جو بھی ہے تو اسے پیناوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے دنیا میں بھیجا کیا بات ہے تو پھر جو میری ماں نے منت مانگی تھی کہ میں اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کا فقیر بنا کے اسے ہرے کپڑے پنا کے اور پھر جو ہے اسے مانگ کر جو ہے وہ گیارہ دن دس دن جو بھی وہ کھلاوں گی پھلاوں گی اسے تو وہ نظبت تھی تو اس وقت تو چلے ٹھیک ہے جی ہو گیا پھر جب میں نے سنس اپنا سنبھالا جب مجھے پتا چلا کہ میری پیدائش پر میری ماں نے کیا منت مانگے تھی پھر اس کے بعد سے جو ہے میں نے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ ہرہ سبز کلر جو ہے پینڈیا کر دیا پہلی بار شاید یہ اور دوسری پھر جب وہ جب مجھے پتا چلا پھر پھر میں نے ایک اپنی یہ رائم کہا ہے کہ ایک نسبت تو جو ہے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر اس کے بعد میں نے ہمارا جو سبز حلالی پرچہ میں وہ الحمدللہ پاکستان کا وہ گرین کلر کا ہے پھر اس کے بعد جو مجھے ذاتی طور پر جو چیزیں ہیں کہ ہمارا جو سبز گمبت جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ ہرا ہے تو اس کی نسبت پروردگار آپ کو سلامت یہ تین نسبت ہیں جس کی وجہ سے میں یہ یہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اتنی دعاؤں اتنی منتوں کے بعد لیکن اللہ ظاہر ہے آپ سے بڑا ایک کام لینا چاہ رہا تھا اور منتخب کر لیے گئے تھے آپ غالب انسی وقت ماشاءاللہ پہلی سوچ کیا تھی رمضان صاحب جب آپ آغاز کرنے جا رہے تھے ان تمام خدمات کا دیکھیں یہ بسیکلی ہوا کیا کہ سن انیس سو ستاسی تھا اور کراچی کا علاقہ بوری وزار صدر میں تو یہاں نائنٹین ایٹین سیون سترہ جولائی سن انیس سو ستاسی کا یہ واقعہ تھا کہ دو بم پھوٹے تھے یہاں پر اور جب وہ بم پھوٹے تو بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور اس وقت یہ مساجدوں سے اعلانات کیا گئے تھے کہ بھئی یہ بم پھوٹے ہیں اور ان میں بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں ان زخمیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لئے کہ ہم نے کس سال کی بات ہیں سترہ جولائی سن نینیس سو ستاسی نائنٹین سیون مقلب آج سے پینتیس برس پہلے تو یہ ایک خوفناک جو ہے وہ واقعہ یہاں پر بم دماغے کا ہوا دو بم پھوٹے تو اس وقت مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی جو زخمی ہیں ان کی زندگیوں کو بچانے کے لئے خون کی اتیات کے ضرورت ہے یہ اناؤنسمنٹ میں نے مجید سے سنا اور فوری طور پر جو ہے وہ بلٹ دینے کے لئے میں چلے گیا میں اس وقت میٹرک کا تعلیم تھا میٹرک کا امتیان دے کے ریزرٹ کا اپنا انتظار کر رہا تھا میں نے وہاں بلٹ دیا بلٹ دینے کے بعد جو ہے میں ٹراما کی طرف دیکھا میں نے رچ لگا وہاں گیا وہاں جب جا کے میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ان زخمیوں کو جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے اس زمانے میں کالی پیلی ٹیکسیاں چلا کرتی تھی اس میں لے کر آ رہے تھے رکشوں میں لے کر آ رہے تھے سوزوکی میں لے کر آ رہے تھے ایون کے جو ویل باروم ٹھیلا جی سے کہتے ہیں لوگ اس کے اوپن ان زخمیوں کو لے کر جو ہے بیچارے لے کر آ رہے تھے میں نے بھی جب منظر ہی دیکھا تو میں بھی ان کو اٹھا کے اندر امرجنسی کے اندر ٹراما کے اندر ان زخمیوں کو رہا پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا وہ ایک جذبہ تھا اچھا اس وقت جو ہے اتنی بڑی امرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے نہ اس لیے تعداد میں ڈاکٹرز تھے نہ پیرامیڈیکل سٹاف تھا نہ میڈیسن تھی نہ بلڈ تھا اور سب سے جو اس میں ایک جو مین جو چیز ہوئی نا کہ اسپورٹ سے ان کی پرابر طریقے سے ٹائم لی جو ہے اس وقت کوئی اتنا مضبوط کو نظام نہیں تھا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مطلب آ رہے تھے تو درجنوں لوگوں نے میرے ہاتھوں پر میرے سامنے سسک سسکے اللہ میان کو جان دے دی اللہ میان کو پیارے ہو گئے بس پھر شام ہوئی ہم سارے ڈاکٹرز و پیرامیڈیکل سٹاف بیٹھے تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے یہ قیامت سگرہ برپا کر دی اللہ ان کو پوچھے تو پھر اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے یہ آسمان کے طرف دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ پروردگار یہ جو کچھ بھی وہ اچھا نہیں ہوا لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ایسا واقعہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو میں ایک انسان کی حیثیے سے اپنا ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں اپنا انسانیت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں پروردگار تو میری مدد فرما تو مجھے حمد دے اگر دوبارہ ایسا واقعہ ہو تو کم از کم یہ ساری چیزیں جس کا آج فقدان را وہ نہ ہو تو بس کہتے ہیں نا کہ جب آپ صد کے دل سے کوئی دعا مانگتے ہیں اور پھر کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا وہ میری دعا مانگنا اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آیا اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور آج آپ کے سامنے پیٹا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو صرف کن کن شعبہ جاتے ہیں ظاہر ہے ایمبلنسز کا ایک بڑا مربوط اور بڑا بھرپور نیٹورک ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ نے کوئیشن میں سے پوچھا جی جی پورے پاکستان میں الحمدللہ چھیپا ایمبلنس سرویس مطلب ہے کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ کے اور حادثات کے زخمیوں کو اور قریب ترین مراکس پر موجود ہوتی ہے ماشاءاللہ دازہ جو ہوتا ہے کہاں سے وہ نکل کے احسانک آ جاتے ہیں ایسی تربیہ کتنی ایمبلنسز ہوں گی تقریبا پورے پاکستان ابھی ہمارے پاس ایک ہزار ایمبلنسز ایک ہزار ایمبلنسز چھیپا فاؤنڈیشن کے پاس ٹوٹل ایک ہزار ہے اور کتنے سالوں سے یہ ایمبلنسز کا زلزلہ تقریبا یہ میں نے سن دو ہزار میں فل فلش طریقے سے اس کو رن کر دیا تھا اس سے پہلے تھی لیکن سن دو ہزار سے اس کو فل فلش طریقے سے رن کر دیا تھا ایٹی سیون سے اور سن دو ہزار میں مطلب ہے کہ یہ ہمارا ایک پروگریس مطلب ہے کہ پیریٹ تھا اس میں ہم نے اپنی پوری مطلب ہے کی لیکن جو بھرپور قسم کا جو فلیٹ ہمارا تیار وہ ٹو تھاؤنز پھر اس کی فنڈز وغیرہ اور سب یہ کازے فنڈز کی اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں پاکستانی قوم کو جو ہے وہ سلام سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم پاکستانی قوم دنیا کی بہترین اور عظیم قوم میں مجھ سے ہے کہ یہ جب جس شخص کے اوپر اعتبار کر لے بھروسہ کر لے ٹرسٹ کر لے کہ یہ شخص ہماری امانتوں کو بلکل صحیح معنوں میں انسانیت کے خدمت کے لئے لگایا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ میں ایک مثال ایکزامپل سامنے اور مجھے کبھی اس قوم نے مایوس نہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے اس قوم نے اتنا ٹرسٹ کیا کہ میں اب کئی راستے سے گزر رہا ہوتا ہوں تو وسیم بھائی لوگ میرے ہاتھوں میں پیسے دیتے ہیں اقرار بھائی میرے ہاتھوں میں لوگ پیسے دیتے ہیں کہ چھیپا صاحب یہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے گا یہ ہماری قوم کا ٹرسٹ اللہ اس قوم کے جذبے کو سلامت رکھے بڑی شاندار بات ہے اور دیکھئے کوئی بھی فاؤنڈیشن یہاں آتی ہے کوئی بھی ہم جب ذکر کرتے ہیں کسی بھی کارے خیر کا تو ہم نے بہت کم شکوا کرتے ہوئے سنے ہیں عربوں روپے کے ماشاءاللہ بجٹس ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی وجہ سے چلے ہیں صحیح بات ہے کہ جب آپ جیسی شخصیت پر اعتبار اور اعتماد کا ایک رشتہ اور محبت کا اور عقیدت کا ایک رشتہ قائم ہو جائے تو پھر تو واقعی فنڈز کا پرابلم رہتا ہی ہے یہ سانوی بات ہو جاتی ہے ایمبلنس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ چیپہ دستخان ہے چیپہ دستخان پر پچاس ہزار افراد کو صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا چیپہ دستخانوں پر دیلی پچاس ہمارا سینٹرلی کچن ہے جہاں پچاس ہزار افراد کا ایک خانہ تھا یار ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضول و قرم سے ہم یہ فریضہ ایک خدمت کا کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ہمارا جو ہے آج مہانہ راشن ہے تو یہ پچاس ہزار مستحی خاندونوں میں ہر مہینے جو ہے یہ راشن مجھے دستخان اور ابھی جو رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان چھیپا رمضان راشن پیکیج ہے تو الحمدللہ یہ ایک لاکھ اس مہینے تیس جنروں میں دبل کر دیتے ایک لاکھ مستحی خاندانوں کے اندر یہ چھیپا رمضان راشن ہے جو ہے نا یہ مطلب پروائیڈ کیا جائے گا اچھا اس کے علاوہ ہمارا سرد کھانا ہے غسل کھانا ہے شیلٹر روم ہے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے گامیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بہت سہت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے آپ اس طرح سے کام کرتے رہے ہیں ہم آپ سے انسپائر ہوتے رہے بڑی نوازش بہت شکریہ once again بہت شکریہ تشریف آوری کا بھی اور آپ کے کاموں کے لیے بھی جو آپ ماشاءاللہ سر انجام دے رہے ہیں بہت ساری تعلیوں میں رمضان چیپا صاحب کو ہم شکریہ رہا کریں گے اور ایسی ادارہ ہیں شکریہ شکریہ بہت ساری تعلیوں ایک وقت ایک وقت آتے ہیں دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ